اقرام کے دل تو وہ دل تھے کہ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو صحابی کا ایمان ایسا وہ کہتے تھے آسمان تو اپنے جگہ سے سرک سکتا ہے زمین تو اپنے جگہ سے سرک سکتی ہے قبلی بارے آقا کا فرمان غلط ہو جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا ایک اور واقعہ بھی ہے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے نا مدینہ طیبہ کے لئے تو راستے میں حضور علیہ السلام کو کفار مکہ کے کئی لشکر تلاش کرتے پھر رہے تھے سو اونٹوں کا انام لگا ہوا تھا کہ جو کوئی پتہ بتائے گا حضور کا جو کوئی پتہ بتائے گا ابو بکر صدیق کا تو سو اونٹ اس کو انام ملے گے تو سرکہ نامی ایک شخص اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا جب وہ قریب آیا تو اس کے بھوڑے کے سم زمین میں دھنس گئے اور سرکہ زمین پہ گر گیا پیغمبر علیہ السلام کے قریب آیا اور بزر علیہ السلام نے دیکھا کہ سرکہ ظاہر ہے سو اونٹوں کا انام ہے اور اس انام کو لینے کے لئے یہ ہمیں تلاش کرتا پھرتا ہے اور تلاش کرتے کرتے یہ گھڑ سوار ہم تک آ پہنچا ہے اور اس کے بھوڑے کے دونوں پون جب زمین میں دھنس گئے اور سرکہ زمین پہ گرا تو سرکہ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کو جان لیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکہ کو مخاطب کر کے فرمایا سرکہ وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ تیرے ہاتھوں میں کیسا روکی صلی اللہ کے کنگن پہنائے گا تو یہ بھی وہ وقت تھا جب سچویشن بالکل ایسی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی جان بچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابو بکر صدیق کے سارا مکہ خلاف ہے حضور کو تلاش کرنے والے ایک ایک سو اونٹوں کا انام لینے کے لئے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں دوڑ رہے ہیں اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمانے ہیں حضور علیہ السلام یہاں یہ ارشاد فرمانے ہیں کہ سو اونٹوں کے انام کے لئے آنے والے سراکہ پہ حضور فرماتے ہیں سراکہ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ تجھے کیسے روکی صلی اللہ کی کنگن پہنائے گا اب سراکہ نے چونکہ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ دی یہ حضور کا صحابی بن گیا سے لوگ ہیں جو صحابہ کے ایمان پر بات کرتے ہیں میں گتشتہ کلے کتاب میں پڑھ رہا تھا یہاں ہماری کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا اب یہ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اسی طرح حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ اکرام کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے تھے مثال کے طور پر آمیر بن واسلہ اسی طریقے تھے حضرت حسن اسی طریقے سے حضرت حسین اور کئی چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو جب ہم کسی صحابی سے حضور کی روایت لیتے ہیں تو اس وقت اس بات کا لحاظ نہیں کیا جاتا کہ یہ بچہ تھا چھوٹا تھا لہذا اس نے حضور کے فرمان کو یاد نہیں رکھا ہوگا لہذا اس سے یہ حضور کی حدیث نہ لو کسی بڑی عمر والے سے لے لو بلکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب صحابی حضور کی کوئی بات نکل کر کے امت کو دے دے تو عمر اس کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہ بات لے لو چونکہ حضور کے فرمان میں صحابی سے کبھی خطا ہو ہی نہیں سکتی چھوٹا بچہ بھی اگر حضور کا صحابی ہے تو اس سے بھی روایت لے لو چونکہ صحابی کے لینے میں کبھی خطا ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھول ہی نہیں سکتا یہ جو رابیوں پر بحث کی جاتی ہے نا کہ صحابی سے فلاں نے سنا صحابی کے بعد آنے والوں میں بنے کوئی پچاس سال کو بڑے کو ساٹھ سال کا ہو صحابی کے بعد آنے والوں میں بنے کوئی قرآن کا عالم ہو دین کا عالم ہو صحابی کے بعد آنے والوں میں بڑے کوئی کتنا بڑا محدش ہو مفسر ہو مفکر ہو اس کے باوجود اس کی زندگی کی چھان پھٹک کی جائے گی اس کے باوجود اس کی زندگی کے بارے میں اس کے حالات کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ درمیان میں یہ روایت کرنے والے کا کردار نماز روزہ دقوہ پرہزگاری کا نیبل کیا ہے اس سے حضور کا فرمان لیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا لیکن میں قربان جاؤں حضور کے صحابہ کی شان پر اگر ایک چھوٹے سے بچے نے بھی پیغمبر کا کوئی عمل نکل کر دیا تو اس پر بحث کی ہی نہیں جا سکتی کیوں؟ کیونکہ جس کی آنکھوں نے ایمان کی حالت میں محبت کا دیدار کر لیا اب اس کا اندر اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ سات سال کے اس بچے کے اندر کو کروڑوں امام ابو حریفہ بھی مل کر نہیں پہنچ سکتے جس آنکھ نے حضور کا دیدار کر لیا وہ ایمان والی آنکھ ہو اب اس حضور علیہ السلام کا دیدار کرنے والی آنکھ تو اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ بعد میں آنے والے کروڑوں شاہ علی اللہ کروڑوں شاہ عبدالعزیز کروڑوں امام ابو حریفہ مل کر بعد میں آنے والے حضور کے صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی خاک کا مقاملہ نہیں کر سکتے سراکہ جو کہ ایمان لے آئے اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا سراکہ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ تیرے ہاتھ میں کیسروں کی سرا کے گنگر پہنائے گا سراکہ کہتے ہیں مجھے اس کے پاس یقین ہو گیا تب تک مجھے بہت نہیں آئے گی جب تک میرا رم مجھے ہاتھوں میں کیسروں کی سرا کے گنگر نہیں پہنائے گا اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام دس سال مدینہ تنگیمہ میں رہے اور حضور کی وفات ہو گئی حضرت ابو مکر صندیق آئے اور حضرت ابو مکر صندیق کی وفات ہو گئی حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا اور کیسروں کی سرا کے خزانے فتح ہو کر آئے نہ تو مسجد نبوی میں خزانے کا دھیر لگا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ڈیر لگے ہوئے خزانے میں سے کیسروں کیسروں کی سرا کے ہاتھوں کے مکنگر نکالے اور عمر فاروق نے مسجد نبوی کے سہن پہ پکارا سراکہ تو سراکہ کہتے جی حمیر الممرین بیٹھا ہوا ہوں کہتے درہ قریب آ جاؤ جب ان کے ہاتھوں میں کیسروں کی سرا کے کنگر عمر فاروق نے پہنائے نہ تو سراکہ ان کنگر کو دیکھ کر رونے لگے کہتے یا رسول اللہ آپ کی کہیں گئی بات آج سچی ہو گئی اس دن آپ نے اس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب اس کے پورے ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں تھا لیکن حضور آپ کی زمان سے نکلیوی بات جھوٹھی نہیں ہو سکتی آج سراکہ نے آنکھوں سے دیکھ لیا آپ تو اس غریب سراکہ کے ہیں لیکن اس میں پہنے ہوئے کنگر کیسروں کی سراکہ ہیں چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی مشورے پر وہ خندق کھو دی گئی اور حضور علیہ السلام نے وہاں بھی ضرب لگائی اور وہاں کیا کچھ قبری تھی کہا وہ وقت آنے والا ہے جب کیسروں کی سراکے خزانے تم پر ڈھیر کر دیے جائیں گے یہاں جب خندق مکمل ہو گئی دوسری طرف لشکر آیا اور وہ لشکر بارہ ہزار کے قریب وہ لشکر تھا سخت سردی کا موسم تھا بارہ ہزار کا لشکر خندق کے دوسری طرف آ کے بیٹھ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص صحابہ اکرام کے ساتھ یہاں آ کر بیٹھ گئے اب ان کو آگے آنے کی حمد نہیں ہو رہی ایک دو گھڑ سواروں نے کوشش بھی کی تو وہ خندق کے اندر گل گئے اور ایک دو نے مزید چھنان لگانے کی کوشش کی تو صحابہ اکرام کی قرباریں اس کا استقبال کر رہی تھی نیدے استقبال کر رہے تھے اب دور دور سے اگر کوئی تیر چلے بھی سہی تو بات بنے کوئی نہ تو اب یہ بارہ ہزار کا لشکر ہے یہاں کھانا پینا رہنا ستی کے محول میں یہ سارا ان کے لئے بڑا دن با دن مشکل ہوتا جا رہا تھا اور یہاں یہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی جس صورتحال کی جو ہے نا وہ اس صورتحال کی جو تشویشناک اور اس صورتحال کی جو مشکل صورتحال ہے اور اس کی جو خوفناکی ہے اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان اور خندق کے دوسری طرح بیٹھے ہوئے کفا اور مسلمانوں کے معاہدہ میں ایک یہودیوں کا قبیلہ بنو قریضہ بنو قریضہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگ تھے این اس محاصرے کے دوران بنو قریضہ والوں نے بد اہدی کر دی اور یہاں منافقین کے لالے چھونٹ گئے انہوں نے کہا لو بھئی سامنے بارہ ہزار کا رشکر یہ آیا بیٹھا ہے اور پیچھے سے بنو قریضہ والوں نے بد اہدی کر دی ہے تو بنو قریضہ والے اگر ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ان کے اور ہمارے درمیان تو خندق کوئی نہیں ان کے اور ہمارے درمیان تو رکابت ہی کوئی نہیں پیچھے سے وہ آ لیں گے ہمیں اور آگے والے بھی ہمارے جو ہے خون کے پیاسے اور خون کھلے کھڑے تو ہمیں اپنا آپ بچانا بڑا مشکل ہو گیا اب جب یہ این مشکل صورتحال آئی نا تو اس وقت منافقین نے آ کر حضور علیہ السلام سے کہا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں ہمیں اجازت دے دیں ہم تو گھر جانا چاہتے ہیں بچے میرے چھوٹے چھوٹے اُڈا نوے کھڑا نہ کوئی نہیں بی بی بچے میرے اتدارے جو سنتے پیچو حالات بڑے خراب ہو گئے میں اجازت مل سکتی ہے میرے گھر دیکھو وہ دلتے ہوئے کوئی نہیں کھلے پہنجد رہی دلتا ہوئے کوئی نہیں تو قرآن مدید جواب میں کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے وما ہی اب یا اللہ ان کے گھر کھولے ہوئے کوئی نہیں این یریدون الا فرارا صرف بھاگنے کے بہانے ہیں صرف بھاگنے کے بہانے ہیں اور کوئی نہیں اور جب وہاں سے پتا چلانا کہ بنو قریضہ نے مدہدی کر دی اور سامنے بارہ ہزار کا لسکر ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ دھی صورتحال بڑی مشکل وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةً وَتَزُنُّونَ بِاللَّهِ الزُّنُونَ وَنَالِكَمْ تُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِیدًا قرآن مجید کہتا ہے کلیجے مو کو آگئے تھے قرآن مجید کہتا ہے ایسے جھنجوڑا گیا کہ اس وقت لوگوں کو اس خوف کی وجہ سے جھڑ جھڑی آگئی اور کیفیت یہ تھی کہ منافق مہاں سے باگ رہے تھے اور دوڑ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے ہمارے گھر خالی بڑے ہیں اور کوئی کہتے تھے کہ کیا ہوا کہتے تھے کہ اللہ اس کے رسول کا بادہ تو جھوٹ نکلا وہ جو اللہ اس کے رسول کا بادہ تھا کہ اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا وہ جو کہتے تھے کہ مسلمانوں آگے بڑے چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی وہ تو صرف اور صرف جھوٹ نکلا محاذ اللہ کہتے تھے کہ وہ تو صرف اور صرف دھوکھا نکلا نہ اللہ کا بادہ سچا ہوا نہ اللہ کے رسول کا بادہ سچا ہوا یہ تو ہمیں یہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہ تو ہمیں یہاں خراب کر دیا یہ تو ایسی صورتحال بن گئی جہاں جان بچانا مشکل ہو گئی یہ کیا صورتحال بنی منافق ایک ایک کر کے نکلنے لگے ایک ایک کر کے دوڑنے لگے اور کیا کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا بادہ جھوٹا نہیں تھا لوٹ چلو مدیوے میں واپس چلو یہاں پہ ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں مزید ممکن نہیں ہے یہاں پہ ٹھہرنا مزید ممکن نہیں ہے یہاں پہ رکنا این اس صدی کے موسم میں این اس مشکل ترین صورتحال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے قرآن مجید کہتا ہے جب یہ مشکل حالات آئے جب یہ مشکل ترین صورتحال پیدا ہوئی اس وقت صحابہ نے کیا کہا کہا جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ کفار کا لسکر سامنے ہے جب صحابہ اکرام نے دیکھا جب صحابہ نے دیکھا فوجوں کی فوجیں سامنے ہیں لسکروں کے لسکر سامنے ہیں اس وقت وہ گبرائے نہیں وہ پریشان نہیں ہوئے وہ ڈگمگائے نہیں بلکہ وہ کیا کہنے لگے یہی تو وہ بادہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے کیا تھا یہی تو وہ بادہ ہے کہ صدیوں سے تمہارا پانا پڑے گا یہی تو وہ بادہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا تھا کہ نبیوں پہ سختیاں آئیں جو اللہ اس کے رسول نے بتایا تھا نبیوں کے ماننے باروں پہ سختیاں آئیں جو اللہ اس کے رسول نے کہا تھا ان مشکلات سے تمہیں گزرنا پڑے گا تو قرآن پتہ کیا کہتا ہے کہتا ہے مشکل حالات آئے منافق وہاں سے بھاگ گئے اور مخلص صحابہ نے کیا کہا مَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمَانًا وَتَسْلِيمًا مخلص صحابہ کا خوف سامنے آنے کے بعد ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور حضور کی کتاب کا جذبہ اور بھی زیادہ ہو گیا صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جیسے جیسے مشکلاتی گئی ان کی چمک میں اضافہ ہوتا جلا گیا اور یہ جو میں نے سور احضاب کا تھوڑا سا منظر آپ کے سامنے رکھا یہ میں نے کیوں رکھا آؤ دیکھو آئی دنیا میں رہنے والے دیڑھوں مسلمانوں ہم اپنے آپ کو طولے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور اغزہ کے مسلمان کہاں کھڑے ہیں دنیا کے پچاس سے دائے مسلمان ملکوں کے امبرانوں آئی دیکھو تم کہاں کھڑے ہو اور ہم مرس کے مجاہبین کہاں کھڑے ہیں دنیا کے پچاس سے زائد اسلامی ملک کے افراج کے سربراہان آئی دیکھو تم کہاں کھڑے ہو اور وہ اغزہ میں چھوٹے چھوٹے شہید ہونے والے بچے کہاں کھڑے ہیں تمہیں تھوڑی سی آئی ایم ایف کی امریکہ کی جورپی یونیم کی سختی آ جائے تو تم کہتے ہو ہمارے بچے مر جائیں گے تم کہتے ہو معیشہ ٹھپ ہو جائے گی تم کہتے ہو انڈسٹری کو تالہ لگ جائے گا تم کہتے ہو کہ مارے جائیں گے تم کہتے ہو ہم آگے کیسے بڑھیں گے تو میں قربان جاؤں جنہوں جنہوں نے آزاب کے غزبے کی یاگ کو تالہ کیا آج غزہ میں شہید ہونے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنادے اٹھا کر ان کا بڑھا والد کہتا ہے مبارک ہو تم اس جام شہادت کو مجھ سے پہلے پی گئے کبھی کوئی خامد اپنی میری سے کہتا ہے میں نے ہمیشہ زندگی میں پوشش کی میں نیکی میں کچھ سے آگے بڑھوں میرا کچھ سے مقاونہ یہ تھا کہ میں پہلے شہادت کا جام پیوں گا لیکن مبارک بات کی مستحق تو تو ہے کہ شہادت کا جام مجھ سے پہلے تو نے پی لیا آج ہم دیکھیں تو صحیح ہم کہاں کھڑے آج مسلمانوں کے لشکر آج مسلمانوں کے بڑے بڑے اسلحہ چینک ساہ بڑے بڑے اسلحہ اور بارود بنانے والے مسلمان ملک آج مظلوموں کی مدد کو جانے کے لئے تیار نہیں اور قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے جو مشکل حالات میں دیکھ کر دوڑ گئے قرآن میں تو ان کی کیٹیگری کوئی اچھی کیٹیگری بیان نہیں کی اور جنہوں نے مشکل حالات میں دیکھ کر کہا جو اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں مشکل سامنے آنے پر ڈٹ گئے ان کے ایمان میں نظافہ ہوا قرآن کہتا ہے کھرے بندے یہی کہ ان کے لعب آرکان ہیں کیا کہا جائے ہم یہاں دور بیٹ کروں کے لئے دعا کرتے ہیں یہودی مسلمات کا بائیکارٹ کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے کیا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کا سامنا نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے یہ دعا کر لیا ہے کہ ان کو قیامت کے دن حضور قیام ایک اوثر کی ضرورت نہیں ہے کیا مسلمان حضور علیہ السلام نے یہ دعا کر لیا ہے کہ بروز ملک شریف حضور علیہ السلام کی شفاق نہیں چاہتے کیا مسلمان حضور علیہ السلام نے یہ دعا کر لیا ہے کہ ان کو قیامت کے دن اللہ اس کے رسول کے سامنے پیش نہیں ہونا کیا مسلمان ہمارانوں نے یہ تحقیل لیا ہے کہ مسجد اقصال کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کیا مسلمان ہمارانوں نے یہ تحقیل لیا ہے کہ ہم اپنی کوئی مہینی آیاشی بدماشیوں کا تصل سجاری رکھیں گے اور وہاں وہ فلسطین کے مظلوم جنادوں میں جنادیں اٹھاتے رہے گے ہم نے برکت کے مفہول کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے قرآن مجید کرتا ہے سبحان اللہ ذی اصراب اعطی لینب من المسجد الحرام قرآن مجید کہتا ہے مسجد اقصال کے اردگن ہم نے برکت رکھی ہے ہم نے برکت کا مفہول یہ سمجھا اگر فصل اچھی ہو جائے تو برکت ہے ہم نے برکت کا مفہول یہ سمجھا اگر شام کو گلے میں پیسے زیادہ ہوں تو برکت ہے ہم نے برکت کا مفہول یہ سمجھا اگر کاروبار اچھا چلے تو برکت ہے قرآن مجید کہتا ہے مسجد اقصال کے اردگن ہم نے برکت رکھی ہے مسجد اکسا کے اندگیر کونسی ملے اور فیکٹریاں ہیں مسجد اکسا کے اندگیر کونسی سپر مارکیٹ ہے مسجد اکسا کے اندگیر کونسی فیکٹریاں اور کونسے ورن ٹریڈ سینٹر ہیں جب آپ دیکھیں گے تو مسجد اکسا کے اندگیر کوئی ورن ٹریڈ سینٹر نہیں ہے مسجد اکسا کے اندگیر کھیتی باری کے کوئی بڑے بڑے مواقع موجود نہیں مسجد اقصہ کے اندگیر کوئی تجارتی بڑے بڑے مراکش موجود نہیں لیکن قرآن مزید کہتا ہے ہم نے مسجد اقصہ کے اندگیر برکت رکھی ہے تو پھر بندہ سوچتا ہے قرآن کہتا ہے برکت رکھی ہے ظاہری طور پر یہاں برکت کی تفسیر کیا ہوگی ظاہری طور پر یہاں برکت کا مفہوم کیا ہوگا تو بندے کو نظر آ جاتا ہے وہاں پہ اگر برکت کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری سوپر طاقت ایک طرف کھڑے ہوئی ہے اور باسون بچہ ایک ہاتھ میں فیڈر لے کر دوسرے ہاتھ میں پتھر لے کر کھڑا ہے اس سے بڑی دنیا میں برکت اور کیا ہوگا وہ دودھ پینے والا بچہ جس نے ایک ہاتھ میں فیڈر اور دوسرے میں پتھر کھایا خدا کے قسم عالم اسلام کی افواج کے پاس جتنے ٹینک تو گولہ بارود ہیں وہ پتھر ان سے زیادہ وزنی ہے ایسے دل خراش بنا دے رہے کوئی سہری خالی نہیں جاتی کہ لقمہ اتمنان سے حلق سے اُتر جائے کوئی افطار خالی نہیں جاتی کہ افطار کا لقمہ حافیت سے اُتر جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فرمایا تھا میری امت ایک جسم کی معنی ہے پاہ میں تکلیف ہو تو جسم بے قرار رہتا ہے آج مہران ہوں یہاں گزشتہ کہلے ایک خبر مجھے ملی میں تڑپ گیا خبر تھی میڈیا پر عرب کا کوئی شہزادہ تین سو ملین ڈالر کسی جوے خانے میں جا کر ہار گیا رمضان مبارک کے مہینے میں جہاں میرے غزہ کے بھائیوں اور بیٹیوں کو سہر اور افطار نہ ملے سونے کے لیے چھت نہ ملے جہاں میرے غزہ کے مظلوموں پر بم پرسا دیا جائیں جہاں مسجد اقصر سے محفظ کرنے والوں کے چیتھڑیں اُنا دیا جائیں اسی دور میں اسی وقت میں ماہِ رمضان میں عربی شہزادہ ساڑھے تین تین سو ارب ڈالر ساڑھے تین تین سو ملین ڈالر جوہ خانوں میں بیٹھ کر ہار جائیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں امت کی تفسیر کروں تو کس پر کروں ہم تو کشمیر کے مظلوموں پر روکر کہتے تھے کہ امت کا درد کوئی محسوس نہیں کرتا ہم تو برما کے جہیدوں کو سامنے رکھ کر کہتے تھے کہ امت کا درد کوئی محسوس نہیں کرتا یہاں مسجد اقصہ کے نکھوانوں کا درد لوگ گھل گئے کشمیر تو بہت پرانی بات ہے اگر آج مسجد اقصہ کے لیے لائلت ایمامی کا عالم یہ ہے اگر آج مسجد اقصہ کے لیے ہماری غیرت موٹے کمبل کے نیچے سو چکی ہے تو کل مسجد اقصہ کے لیے بھی اٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا کل قابط اللہ پر دشمن کی ملر ہوگی اور وہاں اٹھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اے اللہ ہمارے اس بہت بڑے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما اور مسلم امہ کے قائدین کو غیرت اطا فرما حمیت اطا فرما میں کیسے جواب دوں آپ کیسے جواب دیں ایک لمحہ کے لیے اپنے گریبان میں ہم جاک کر دیکھیں تو صحیح ایک چھوٹے سے بچے کو جس کو بم مار کر شہید کر دیا گیا وہ لاش بھی کیا وہ کوئی اللہ جس کو اس کا باق سینے سے لگا کر کہتا ہے بیٹا جب تیری حضور سے ملاقات ہو تو بتانا ہم حضور سے بڑی محمد کرتے ہیں خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں پتار لگی ہوئی ہے اور نانا کھڑا ہوا ہے اپنے بچوں کی لاشوں پر دادا کھڑا ہوا ہے بچوں کی لاشوں پر اور گفن کے قریب کان کے قریب مو گرنے کے کہتا ہے بیٹا جب حضور سے ملاقات ہو تو بتانا کہ آپ کے امت میں ہمارا ساتھ کسی نے نہیں کیا ہم بھی جو زمانی نعرے لگاتے ہیں یہاں پر کہ ہم فلسطین جانے کے لئے تجارے ہیں یہ بھی چند دن پہلے پی ایسل ہوا میں سوچتا ہوں کسی نے بوجھتا ہے وہ ویڈیو یا تصویر اگر چلتے چلتے کسی فلسطینی کی موبائل پر کھلی ہوگی تو اس نے دیکھا تو ہوگا کلمے کے نام پر بننے والے ملک سے ہمیں تو طبفو یہ تھی کہ خالد انبلیٹ ٹینک وہاں سے آئے گا ہمیں تو امید یہ تھی کہ غوری بیزائر ہماری مدد کے لئے روانہ ہوگا شاہیر ہماری مدد کے لئے روانہ ہوگا ہدف ٹو ہماری مدد کے لئے روانہ ہوگا لیکن یہ تو عجیب تصویر آگئی جس فود کمپنی نے اسرائیلی فوجیوں کو کھانے کھلائے ان کے تعاون سے پاکستان میں میچ کھیلے جا رہے ہیں اگر یہاں اپنی قوم کی بات کی جائے تو یہاں تو اور اتنی خبریں ہیں کہ یہ خبر تو اس میں دب جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں یہ قوم لڑے گی فلسطین کے لئے جو آج تک اپنے دسترخان سے یہودی مصنوعات کو ہٹانے کے لئے تیار نہیں یہ قوم چاہے گی فلسطین اور مہت المقدس کی نقوانی کے لئے جو اپنے دسترخان سے پیپسی کولا کو ہٹانے کے لئے تیار نہیں یہ قوم چاہے گی مسجد اقصہ کی نقوانی کے لئے جو ابھی تک یہودی کھانے پینے کی کمپنیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکے جن کی زبان پر ذائقہ اگر کی اپسی اور مکٹنلٹ کہا گیا وہ لمحہ بھر کے لئے اپنے ذائقے کے قرمانی دینے کے لئے تیار نہیں جس امت میں بیپسی کا ذائقہ قربان کرنے کا جذبانہ ہو جس امت کے فرد میں کی اپسی اور مکٹنلٹ کے ذائقے کو قربان کرنے کا جذبانہ ہو امت کے جس فرد میں یہودی مسلوحات کو اپنے گھر سے نکالنے کا جذبانہ ہو بتاؤ امت کا وہ فرد مسجد اقصہ کے لئے جان قربان کرے گا در لگتا ہے پتہ نہیں قیامت کے دن ہم مسلمانوں کی قطار میں اٹھائے جائیں گے یا ہماری قطار کوئی دوسری بنے گی خدا کے لئے کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لئے دعا کیجئے کچھ نہیں کر سکتے تو کم مز کمی سے نہیں بھی بس نواز کا بائیکارٹ کیجئے اور وہ تمام ادارے پاکستان میں کسی بھی جماعت سے ان کا تعلق ہو جو فلسطین کی معاملت کر رہے ہیں صحیح معلوم میں معاملت کر رہے ہیں ہمارے سب کے ساتھ دعائیں ہیں اور آپ کا جس ادارے پر بھی اعتماد ہو کہ یہ ادارہ اچھا کام کر رہا ہے ان کے ذریعے ہمیں تعاون کرنا چاہئے آپ کا جس پر بھی اعتماد ہو حسب توفیر ان کے ساتھ ضرور تعاون کرنا چاہئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہلِ بیت تو بہت بڑی بات ہے آج ڈیڑھ عرب امت میں اگر فلسطین کے شہید ہونے والے کسی ایک بچے نے بھی جلیبان پکڑ لیا یا پھل سرات پہ کوئی معصوم بچہ جو مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے قربان ہوا وہ اس امت کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا خدا کی قسم تحجد زکاة، صدقات، نمازیں، سہر، افتار، تلاوت، حدیث، قرآن جتنی بھی ہمارے خدمات ہیں دل یہ گواہی دیتا ہے اگر مسجد اقصہ کی حفاظت کے لئے شہید ہونے والے کسی سات سال کے بچے نے بھل سرات پر ہمیں روک لیا یہ ڈیڑھ عرب امت اپنے سر پر جتنی مرضی دین کی خدمتیں رکھ کر کھڑی ہو جب تک اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکے یہ بھل سرات سے نہیں گزر سکے ہم نے کیا کیا اپنے ان بھائیوں کے لئے ہم نے کیا کیا اپنے ان بیٹوں کے لئے ہمارے عمران تو اپنے مستیوں کے مسئلوں میں ان کو تو فرصت ہی نہیں ہے کسی سے حکومت والوں سے پوچھ لو تو ان کو فرصت نہیں ہے کہ عمران خان کے خلاف بیان دینے سے فرصت ہو تو کوئی اور کام کرے عمران خان کے چانے والوں کو دیکھ لو حکومت کے خلاف بیان دینے سے فرصت ہو تو کوئی اور بات کرے اور سب سے زیادہ نظریں پاکستان پر تھی ہیں اور بلا وجہ نہیں تھی آخر گشنہ میں تاکھ راتوں میں ستائیس کی رات آئے گی انیس سو ستالیس میں لیلت القدر میں پاکستان بنا تھا انیس سو ستالیس میں لیلت القدر ستائیس میں شب چودہ آجس انیس سو ستالیس کو پاکستان بنا قسمہ طیبہ کے نام پر بنا اگر آج مسجد اقصہ وانوں کو ساری ظاہری دور پر امیدے ہیں تو ساری احمد سے ہیں لیکن پاکستان سے سب سے زیادہ ہے کاش ہمارے حکمرانوں میں یہ غیرت ہو ہمارے حکمرانوں میں یہ حمیت ہو کہ یہ فیصلہ کریں ہمیں مسجد اقصہ کی طرف روانہ ہونا ہے اور میں نے جس طرح قرآن وزید کی وہ آیات پڑھی کہ جب یہ کوئی فیصلہ کریں گے تو اس وقت پھر ان کو نظر آئی ایم ایف پر یورپی یونین پر رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں اس وقت نظر رکھو اللہ کے قرآن پر اور جب اللہ کے قرآن پر نظر رکھو گے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وما زادہم ام لا ایمانم و تسلیمہ اللہ ایمان میں بھی اضافے کر دے گا اور اللہ عزتوں سے بھی نواز دے گا ستائیس دن تک کموں بیش وہ محاصلہ رہا ستائیس دن تک صحابہ اس طرف اور بارہ ہزار کے قریب کرفار کرش کر دوسری طرف اور اس کے بعد کیا ہوا اللہ نے تیز ہوا چلائی ان کی ہانٹیاں اُلٹ گئی اور ان کے تمہوں اکھڑ گئے اور خیمیں ٹوٹ گئے گھوڑے رسیاں تڑا کر داؤنے لگے ابو سفیان نے کہا پھر نکل چلو یہاں ہمارے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے اب یہ ہوایں چلا کر دے کے اُلٹ کر ان کے خیموں کی رسیاں توڑ کر اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا سارا اُلٹ پھر ہمارے ہاتھ میں ہے لگ